سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے جس کا پہلا مقابلہ دلی کے فروشہ کوٹلا میدان میں کھیلا جائے گا تین نومبر کی شام سے یہ ہے مقابلہ شام سات بجے سے شروع ہوگا اور آپ کو بتا دے کہ تین تاریخ سے شروع ہونے والی ہے اس ٹی ٹوینٹی سیریز دس تاریخ تک چلے گی لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ اس سیریز سے جڑی سب سے زیادہ رومانچک بات تو یہ ہے کہ بھارتی ٹیم میں کئی بڑے وحوش اڑانے والے بدلاف کیے گئے ہیں بھارتی ٹیم انبھوی نہیں بلکہ یوہ کھلاڑیوں سے برپور ہے بھارتی ٹیم کی کپتانی ویرات کوہلی نہیں بلکہ روحی شرما سمالتے ہو دکھیں گے اس ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے لیکن دوستو اس سے بھی بڑا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ آخر کار بھارتی ٹیم میں کیا بڑے بدلاف کیے جائیں گے دوستو آپ کو بتا دے کہ ٹیم میں سے اگر انبھوی کھلاڑیوں کو ہٹا دیا جائے تو ٹیم میں ایسے پانچ بڑے بدلاف ہوں گے جو کی کھلاڑیوں کے طور پر آپ سبی کو ٹیم میں ہوتے ہو دکھیں گے جلیے ان سبھی بدلافوں پر نظر ڈال لیتے ہیں تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا بدلاف جو کی بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 کے بیٹنگ اوڈر میں ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے شریع سیئر کو لے کر سب کو بتا دے کہ منیش پانڈے اور شریع سیئر دونوں ہی بھارتی ٹیم کا حصہ ہیں لیکن ویس انڈیز دورے پر منیش پانڈے بھارتی ٹیم کے لئے اتنا اچھا پردشن نہیں کر پائے تھے لیکن ان کی جگہ جب شریع سیئر کو ساؤت ایفریکی ٹیم کے خلاف ٹی ٹی ٹونٹی سیریز میں کھیلنے کے موقع دیئے گئے تو وہ بہتر طریقے سے بلے بازی کرتے ہو دکھیں اور ساتھ ہی ویس انڈیز دورے پر ایفریکی سیئر کے دوران شریع سیئر نے بھارتی ٹیم کو کئی نممکن مقابلے بھی جتائے تھے یہ بات تو صاف ہے کہ منیش پانڈے کی جگہ آپ سبی کو شریع سیئر ٹی ٹونٹی ٹیم کا حصہ بنتے ہو دکھیں گے دوسرا ایک اور بڑا بدلہ وہ ہے رشاپ پنتھ کو لے کر تو جہاں سبی اس بات کی اپیکشہ کر رہے تھے کہ دھونی ٹیم کا حصہ بنیں گے تو ایسا نہیں ہوا آپ کو بتا دے کہ رشاپ پنتھ کے پاس ایک اور موقع ہے اپنی فارم کو بہتر کرنے کا اور انہیں ہی چنا گیا ہے اب بنگلہ دیش کی ٹیم کے خلاف اس ٹی ٹونٹی سیریز میں بھارتی ٹیم کی وکٹ کیپنگ کی کمان کو سمال لے کے لیے ایک اور کھلاڑی جس کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے وہ ہے یزویندر چہل آپ کو بتا دے کہ ویس سنڈیز وہ ساؤت ایفری کی ٹیم کے خلاف یزویندر چہل کو موقع نہیں دیے گئی لیکن اس دوران وہ گھریلو کرکٹ میں کافی اچھا پردیشن کرتے رہی اید یہی وجہ ہے کہ بھارتی ٹیم میں ایک بار پھر سے یزویندر چہل کی واپسی ہوئی ہے ایک اور بڑا بدلا ہوئا ہے ہاردک پانڈیا کو لے کر اب جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہاردک پانڈیا کی حالی میں سرجری ہوئی ہے اور وہ فیلال آرام کر رہے ہیں ایسے میں ان کی جگہ آپ سبھی کو بھارتی ٹیم میں آلڈاونڈر کی بھومی کا نبات دید گئیں گے کرنال پانڈیا وہ بتا دے کہ کرنال پانڈیا کو جب جب بھارتی ٹیم کی طرف سے موقع دیے گئے ہیں تب تب انہوں نے بہترین پردیشن ہی کیا ہے لیکن اس بار بھارتی ٹیم میں ایک اور اترکت و شاندار آلڈاونڈر کو شامل کیا گیا ہے وہ بتا دے کہ یہ کھلاڑی اور کوئی نہیں بلکہ شیوم دوبے ہے شیوم دوبے کو ایک تیز گیندباس واؤلڈاونڈر کے طور کے لیے ٹیم میں شامل کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ شیوم دوبے ویسے تو آر سی بی کی ٹیم کی طرف سے آئی پیل میں کھیلتے ہیں اور ان کا پردیشن کافی جوڑتا رہتا ہے لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ انترازتے اس طر پر شیوم دوبے کا پردیشن کیسا رہے گا دوستو چلیے فٹا فٹ سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اب بھارتی ٹیم کی سمبھاویت پلائنگ 11 کیا ہو سکتی ہے ٹیم کی طرف سے آپ سبھی کو اپننگ کرتے ہوئے دکھیں گے ٹیم کے نئے کپتان روحی شرما اور ان کے ساتھ شکر دون اسی کے ساتھ ساتھ ٹیم کے میڈل آرڈر کو سمالیں گے بلے باز کیل راہول، شریع سیر، وکٹ کیپر اور بلے باز رشہ پنت ساتھ ہی ٹیم میں دو اولڈ آنڈر کی بھومی کا نبھاتے ہوئے دکھیں گے شیوم دوبے وکرنال پانڈیا اور اگر سپنر گیندبازی کے دپارٹمنٹ کی بات کری جائے تو اس کو سمالتے ہوئے دکھیں گے یوزویندر چہیل تو وہیں تیز گیندبازی کراتے ہوئے دکھیں گے پیپک چہر، خلیل، احمد و شاردول ڈھاکور دوستو بھارتی ٹیم پوری طریقے سے نئی بنائی گئی ہے باقی ان خواس کھلاڑیوں کو ٹیم میں سے چھانٹا جا سکے جو کی ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کھیل لے کے قابل ہیں لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے یا روحی شرمہ اپنی کپتانی کے انڈر بھارتی ٹیم کو یہ ٹی ٹونٹی سیریز جیتا پائیں گے یا نہیں اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن اس سمیہ دیش میں جو سب سے بڑا مدہ چل رہا ہے وہ ہے دھونی کے سیلیکشن کو لے کر آپ کو بتا دے کہ پہلے ویسٹ انڈیز اور پھر ساؤت ایفریقی ٹیم کے خلاف نہ کھیلنے کے بعد اب آپ سبھی دھونی کو بنگلہ دیش کی ٹیم کے خلاف بھی کھیلتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے ایسا اس لیے کیونکہ دھونی ٹیم کا حصہ ہی نہیں ہے پرنتو دھونی کے ٹیم کا حصہ نہ ہونے کے چلتے بھارتی ٹیم کے کئی دگج کھلاڑی دھونی کو سنیاس لینے کی سلاہ دے رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ کئی کھلاڑیوں کا تو ایسا بھی ماننا ہے کہ دھونی کے سنیاس لینے کا افسہ میں آ چکا ہے اور انہیں ہر فورمیٹ سے سنیاس کی گھوشنا کر دینی چاہیے کیونکہ بینی کھلاڑیوں کو موت اور جواب دیتے ہوئے روی شاستری دھونی کے پکش میں اترے ہیں جی آپ کو بتا دے کہ روی شاستری نے دھونی کے سنیاس پر کچھ ایسی باتیں کہیں ہیں اور ان کے علوچکوں کو موت اور جواب دیا ہے کہ سن کر شاید ان کے علوچک کبھی دھونی کے بارے میں کچھ غلط نہیں کہیں گے آپ کو بتا دے کہ حالی میں دیئے گئے کہ انٹروی میں بات چیت کرتے ہوئے روی شاستری نے دھونی کے پکش میں کہا وہے کھلاڑی جو اس سمیں دھونی کی علوچنا کر رہے ہیں میں آپ سبھی کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے جوتوں کے فیتے تک صحیح سے نہیں بان سکتے شاید ان کو اس بات کی بھی سمجھ نہیں کہ دھونی اتنے بڑے کھلاڑی ہیں آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دھونی جب ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائر ہوئے تھے تو انہوں نے اس لئے ریٹائرمنٹ لی دی تاکہ ردیمان صاحب کو موقع دیے جا سکیں پتنے ہیں نہیں ابھی حالی میں جب بھارتی ٹیم نے آخری ٹیسٹ میچ کے آخری دن کا کھیل کھیل رہی تھی تو دھونی نے ڈریسنگ روم میں آ کر نہ صرف سبھی کھلاڑیوں کو بدائی دی ان کا حوصلہ بڑھایا بلکہ شہباد ندیم جیسے کھلاڑیوں سے بات بھی کری کیوا کھلاڑی کے لیے اگر دھونی خود ڈریسنگ روم میں آ کر ان کی تعریف کریں اور انہیں کریئر میں آگے بڑھنے کی سلح دے تو اس سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا دل کتنا بڑا ہے جو لگتا ہے کہ دھونی اتنے مہان کھلاڑی ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ انہیں کب سنیاس کا فیصلہ لینا ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو کھلاڑی ان کی آلوچنا کر رہے ہیں وہ انہیں کھلاڑیوں کی سوچی میں سے ہیں جو کہ آپ سبھی کو اب بھارتی ٹیم میں کبھی نہیں دکھتے دھونی کے خلاف بولنے سے پہلے ہمیں پہلے ان کی اپ لبدیوں کو دیکھنا چاہیے ان میں کافی کرکٹ بچائے اور مجھے پورا یقین ہے کہ دھونی ابھی بھارتی ٹیم کو آگے کئی بڑے ٹونمنٹس جتا سکتے ہیں سو روی شاسری نے جس طریقے سے دھونی کے پکش میں آ کر یہ ہے بیان دیا ہے وہ واقعی میں مائنے رکھتا ہے آپ کو بتا دے کہ سال 2019 کے وشک اپ کے بعد سہی دھونی ٹیم کا حصہ نہیں ہے وہ ان کے سنیاز کو لے کر بڑی خبریں سامنے آ رہے تھے لیکن جس طریقے سے روی شاسری نے ان کے پکش میں آ کر سبھی آلوچکوں کو موت اور جواب دیا ہے اس سے پتا چلتا ہے بھارتی ٹیم کے کوچ روی شاسری تک چاہتے ہیں کہ ابھی دھونی ٹیم کا حصہ بنے رہیں تو فیلال سارے دیش کی جنتہ دھونی سے جواب جاتی ہے آپ کو بتا دے کہ سال 2019 میں دھونی نے کچھ خاص انٹرویو نہیں دیے میں وہ اس بات کی چٹچہ کر رہے ہوں کہ آخر کار وہ ٹیم کے لئے کیوں نہیں کھیل رہی لیکن آپ کو بتا دے کہ بیز جائی نے حالی میں اپنے انٹرویو میں یہ ہے بتایا تھا کہ دھونی چاہتے ہیں کہ بھارتی ٹیم کے یوہ کھلاڑی جیسے کی رشب پنت کو موقع دیا جائے لیکن سچ تو یہی ہے کہ بھارتی ٹیم کا ہر ایک فین دھونی کو پھر سے میدان پر کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے لیکن دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا دھونی کی ٹیم میں واپسی ہونی چاہیے نہیں اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو بانگلہ دیش کے خلاف ہونے والی ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے بھارتی ٹیم کی خوشنا حالی میں کی جا چکی ہے آپ کو بتا دے کہ یہ سیریز تین تاریخ سے شروع ہو جائے گی جو کی دس تاریخ تک چلے گی تین نیویمبر کو اس سیریز کا پہلا مقابلہ شام سات بجے دلی کے فیروشہ کوٹلا میدان میں کھیلا جانا ہے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ اس سیریز کے لیے درشکوں میں بے حدی رومانچ دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ اس بار ٹیم کی کپتانی ویرات کولی نہیں بلکہ روحی شرما سمالتے ہو دیکھیں گے جی ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ اس سیریز کے لیے بھارتی ٹیم کے مکھے وہ بڑے کھلاڑیوں کو آرام دیا گیا ہے اور ان کی جگہ ٹیم میں یوہ کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا ہے ایسا اس لیے کیونکہ ٹی ٹی ورلڈ کپ تک بھارتی ٹیم کے چین کرتا ان سبھی خاص کھلاڑیوں کو سب کے سامنے لانا چاہتے ہیں جو کی ٹی ٹی ورلڈ کپ میں کھیلنے کا دم رکھتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ روحی شرما کی کپتانی کی انڈر آپ سبی کو شرے سیر منیش پانڈیوہ کیل راہول جیسے کھلاڑی بھی بلے بازی میں دھمال مچاتے ہوئے دیکھیں گے لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ ان یوہ کھلاڑیوں کی بھیڑ کے ویچ میں ایک ایسا کھلاڑی بھی ٹیم میں شامل ہوا ہے جس پر سب کی نظریں رہیں گی اور آپ کو بتا دے کہ یا کھلاڑی ٹیم میں پہلی دفعہ شامل نہیں ہوا یا کھلاڑی چار سال پہلے بھی بھارتی ٹیم کے لئے کھیل چکا اور اب اس کی واپسی ہوئی ہے سب سے پہلے چلی آپ کو اس کھلاڑی کا نام بتاتے ہیں یا کھلاڑی اور کوئی نہیں بلکہ سنجو سیمسن ہے سنجو سیمسن پہلے بھی بھارتی ٹیم کے لئے میچ کھیل چکے ہیں لیکن پھر چار سال تک انہیں موقع نہیں دیے گئے آپ کو بتا دے کہ اس سال کے آئی پیل میں سنجو سیمسن راجستان رویلز کی ٹیم کی طرف سے بلے بازی کرتے ہوئے بے حدی دھماکے دار بلے بازی کر کے دکھائی کو یہ بھی بتا دے کہ وجہ ہزارے ٹروفی میں سنجو سیمسن کا پردشن واقعی میں قابل تاریف تھا وجہ ہزارے ٹروفی میں تو شاید ہی کوئی ایسا مقابلہ رہا ہوگا جہاں پر سنجو سیمسن نے ارد شتک یہ پاری نہ کھیلی ہو ساتھی دوستو اس سال راجستان کی ٹیم کی طرف سے سب سے زیادرن لگانے بلے بازوں کی سوچی میں سنجو سیمسن کا نام بھی ٹاپ کے کھلاڑیوں میں موجود تھا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ آخرکار سنجو سیمسن آرت کی ٹی ٹونٹی ٹیم میں سے کس کھلاڑی کو ریپلیس کر سکتے ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ منیش پانڈے کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے لیکن اگر سنجو سیمسن میڈل آرڈر میں بے حدی بہترین بلے بازی کر کے دکھاتے ہیں تو شاید یہ ایسا ہو سکتا ہے منیش پانڈے کو سنجو سیمسن سے ریپلیس کر دیا جائے اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے تھی دوستو آپ کو بتا دے کہ سنجو سیمسن کے ساتھ ساتھ ٹیم میں شاردول تھاکر اور واشنگٹن سندر جیسے یوہ کھلاڑیوں کو بھی موقع دیا گیا ہے یہ ٹی ٹونٹی سیریز واقعی میں یاد رکھی جائے گی کیونکہ روہی شرما کے ساتھ یوہ کھلاڑی موجود ہے اور نہ کی انفعوی کھلاڑی تب کی نظریں ریشہ پانتھ پر بھی ہوگی لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ روہی شرما اپنی کپتانی کی انڈر کس طریقے سے بھارتی ٹیم کو جتا پائیں گے چلی آپ کو فٹا فٹ سے بتاتے ہیں کہ آخر کون ہے وہیں پندرہ کھلاڑی جو کی اس ٹی ٹونٹی ٹیم کا حصہ بنے ہیں تو بھارتی ٹیم کے کپتان وہ اپننگ جوڑی کو سمالتے ہوئے دیکھیں گے اسی کے ساتھ ساتھ میڈل آرڈر میں تو یوہ کھلاڑیوں کی بھرمار ہے آپ کو بتا دے کہ میڈل آرڈر کو سمالتے ہوئے دیکھیں گے کئیل راہول ٹریر سیر منیش پانڈے سنجو سیمسن ورشہ پانتھ دوستو آپ کو یہ بھی ایک خاص بات بتا دے کہ سنجو سیمسن وکٹ کیپنگ کرنا بھی جانتے ہیں اگر وہ اتنی ہی بہتر ہی وکٹ کیپنگ بھی کر کے دکھاتے ہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آگے چل کر رشہ پانتھ کی جگہ لے سکیں خیر آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ٹیم میں واشنگٹن سندر کے ساتھ ساتھ یزویندر چہل کی بھی واپسی ہوئی ہے اور راونڈر کی بھومی کا کو نبھاتے ہوئے دیکھیں گے ہارتک پانڈیا کے بھائی کرنال پانڈیا اور ان کے ساتھ سپینر گیندبازی میں ان کا ساتھ نبھائیں گے راہول چہر دوستو وہیں اب اگر تیز گیندبازوں کی بات کر لی جائے تو ٹیم میں شاردول تھاکر خلیل احمد شیوم دوبے واد دیپک چہر جیسے کھلاڑی بھی موجود ہیں لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے سنجو سیمسن جیسے کھلاڑیوں کو کھیلنے کے موقع اس ٹی ٹونٹی سیریز میں دینے چاہیے نہیں اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ کو بتا دے کہ ایسا اس لئے دوستو آپ کو بتا دے کہ تین نویمبر سے شروع ہونے والی سیریز کے لیے بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کی کڑی محنت شروع ہو چکی ہے حالانکہ بانگلہ دیش کی ٹیم بھارتی ٹیم کے آگے اتنی زیادہ مجبوط نہیں لیکن یہ ہے ٹیم یوہ کھلاڑیوں سے بھرپور ہے لیکن اس سے بھی اچھی بات تو یہ ہے کہ بھارتی ٹیم کی وکٹ کیپنگ کی کمان کو سمالنے کے لیے ٹیم میں رشہ پندھ کو